ایسی دوپ سے رسمنلائی تیار کروں گی چوتھائی کپ پانی ایک چمچ وینگر اور اسے میں حل کروں گی وینگر اچھے سے حل ہو گیا ہے وینگر کو ہم سائٹ کر لیتے ہیں اچھا یہ جو ہمارے پاس تھو تھا یہ قدرتی طواب پر خراب ہوا تھا جو ہم نے سرکہ جو تیار کیا ہے وہ ڈال دیں گے ڈال کے اسے اچھے سے مکس کریں گے وینگر کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اسے میڈیوم فلیم پر اچھے سے بائل کریں گے دودھ کو اچھے سے عبال آ گیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ دودھ الگ ہو چکا ہے اور جو پانی ہے پانی جو ہے وہ الگ ہو گیا اور پانی الگ ہو چکا ہے اب ہم اسے ململ کے کپڑے میں چھان کر سائٹ کر دیں گے یہاں ایک بائل لے لیں گے اور ململ کا کپڑا جو ہے وہ ہم اسے اچھے سے کور کر دیں گے کیونکہ دودھ کا پانی ہے اس کے ساتھ آٹا بھی گھوم سکتے ہیں اور چاول وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے سائٹ کر دیں گے اللہ رحمن الرحیم دودھ جو ہم نے سائٹ پہ کیا تھا بلکل درائی ہونی چاہیے سوژی، چمچ، میدہ، چمچ، مکئی کا آٹا، آٹا، شوگر تمام چیزیں ایکل کانٹیٹی میں ہوں گی چمچ میں نے لیا ہے آپ نے اس وقت تک اسے گھونا ہے جب تک کہ یہ ہاتھوں کے ساتھ سے ہٹ نہیں جاتا یہ دیکھیں اب یہ ہاتھوں کے ساتھ نہیں چپک رہا اور یہ ایک مضبوط ڈو بن گئی ہے اسے سٹیج پر آپ نے اسے سائٹ کر دینا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلی سٹیپ کے طرف یہاں ہم ایک پتیلا لے لیں گے اور اس میں پانی لیں گے ایک چمچ ہم اس میں چینی ڈالیں گے اور جب اس میں ہلکے سے ببل بننا شدور ہو جائیں گے تو ہم پھر جو ہمارے ہم رسملائی کے جو بالز بنائیں گے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اسے چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے اور سائٹ کرتے جائیں گے یہاں پر میرے پاس آدھا کلو دودھ تھا تو اس میں اس میں پھر جو ہیں وہ چھے مطلب رسملائی بنی ہے تو اگر آپ کے پاس ایک کلو دودھ ہوگا تو پھر بارہ بنیں گے آپ کے پاس باؤں یہاں پر جو ہے وہ پانی میں بربل بننا شروع ہو گئے ہیں تو اب یہ جو میں نے بولز بنائے تھے تو اب یہ میں ایک ایک کر کے پانی میں رکھتی جاؤں گی یہاں پر میں ایک پتیلہ لے لوں گی اور یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ دو کپ دودھ ہے ٹھیک ہے آدھا کپ پھوشک دودھ ڈالوں گی اور اسے اچھے سے مکس کرو گا اچھا اب اس کمیشن میں میں سو جالوں گی دو کھانے کی چملچینی اور اسے اچھے سے اُبال آنے کے لیے ہم رکھتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنے رس ملائی کی طرح اچھا جی یہاں پر دیکھیں رس ملائی جو ہے وہ ریڈی ہے اور اب میں اسے ایک ایک کر کے نکال کے پلیٹ میں رکھ دو گی اچھا یہاں پر ہماری جو رس ملائی ہے وہ تیار ہے اور اب ہم اسے ایک ایک کر کے باؤل میں رکھیں گے اور چونکہ یہ ہم نے خراب دودھ سے بنائی ہے اس لئے ہم گرم گرم دودھ اس کے اوپر ڈال دیں گے بسم بنانا ہے سر ہماری devastی رس ملائی جو ہے وہ تیار ہے اور آپ لوگوں نے ضرور کا آئیکہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور کمنٹ کریں شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ہماری زبادہ سی رس ملائی تیار ہے یہ ہم نے خراب دودھ سے بنائی ہے یہاں پر میرے پاس آدھا کلو دودھ تھا تو اس لئے میرے پاس صرف چھے اس کے باور بنے ہیں لیکن میں نے آپ کو آئیڈیا دے لیے ہے اگر آپ کے پاس زیادہ دودھ ہو کیونکہ گرنی میں دودھ سے خراب ہوجاتا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ دودھ ہو تو اس سے آپ زیادہ کونکٹی میں رس ملائی تیار کر سکتے ہیں اس کا جو پانی نکلا تھا ہم اسے بھی ضائع نہیں کریں گے وہ بھی ہمیں جو ہے آٹا وغیرہ گوننے کے کام آتا ہے رسک ہے رسک کو آپ ضائع مت کریں بس اس طریقے سے آپ آئیڈلاس لیں اور آپ کے کام آئیں گے چلیں مجھے دیجئے اجازت پھر میں ملوں گے ایک نئی زبادہ اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ جب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی